موسیقی سنجم پال نے اس تعلیمی اور فلاحی تحریک کا آگاف دو ہزار شار میں شروع کیا ان کا درینہ مطالبہ تھا کہ اقلیتی طلبہ کو اخلاقیات کے مسمون کی بجائے ان کے مذہب کی تعلیم دی جائے کیونکہ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی اور برابر کی شہریت کے زمانت دیتا ہے قومی نصاب کونسل وفاقی وزارت تعلیم و پیشاورانہ تربیت حکومت پاکستان کی طرف سے مسیحی ہندو سکھ بہائی پارسی کلاش اور بود طلبہ کے لیے مذہبی تعلی کی درسی کتب کی اشائد کے لیے تین مارچ دو ہزار دیس کو اجازت نامہ جاری ہو چکا ہے جہاں حکومت کا ایک خوشائن فیصلہ ہے جب تمام مذہب کی طلبہ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کریں گے تو نہ صرف ان کے ایمان مضبوط ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے مذہب اور اس کے پیروکاروں کا احترام جیسے اقتدار سکھیں گے جس سے احترام انسانیت اور سماجی و مذہبی ہم اہنگی کو فروغ ملے گا موسیقی